ملک میں الیکشن کے مرحلہ بخیر اور خوبی اختتام پذیر ہو گیا اب حکومت سازی کا وقت ہے لیکن ملک کے عوام آنے والی حکومت سے کیا توقعات رکھتے ہیں؟ سکھر کے عوام کیا چاہتے ہیں آنے والی حکومت سے کیا توقعات ہے؟ بات کر رہی تھے بیورو ہے سکھر شاہد علی سے جی شاہد کیا کہنا ہے عوام کا؟ الیکشن دوہزار چوبیس کا پہلا مرحلہ یعنی کہ پولنگ کا مرحلہ اختتام پذیر ہوا عراقین منتخب ہو گئے امیدوار منتخب ہو گئے مختلف پارٹیوں کے اب صورتحال ہے حکومت سازی کی اور عوام جو ہے وہ کس کو وزیراعظم دیکھنا چاہتے ہیں؟ حکومت سے کیا چاہتے ہیں؟ آئیے بات کرتے ہیں سندھ کے تسرے بڑے شہر سکھر کے عوام سے حکومت چاہے کسی کی بھی آئے وزیراعظم کوئی بھی منے ہم تاجر اور عوام صرف یہ چاہتے ہیں کہ مہنگائی جو ہے وہ ختم ہو اور ملک جو ہے معاشی بات حالی کی طرف جا چکا ہے معاشی طور پر ملک مضبوط ہو بجلی جو کہ اب لوڈ شیڈنگ اتنی بڑھ چکی ہے کہ عوام جو ہے وہ تنگ آ چکی ہے یو پی ایس کے یو پی ایس اور جنیٹروں کے خرچے برداشت کر کر کے ہمارے لئے وزیراعظم کوئی بھی بنے عوام کا سب سے جو بڑا ایشو ہے وہ مہنگائی کا ہے ہمارا مطالبہ یہی ہے آمے والے وزیراعظم سے کہ وہ مہنگائی پر کنٹرول کرے اٹھا کی چینی لینے کی بھی طاقت نہیں ہے بہت جو بھی وزیراعظم بنے خدا واسطے وہ گریب آدمیوں کا خیال کرے بہت خیال کرے وہ چاہے میاں شریف بنے چاہے بلال بٹو بنے آپ نے سکھر شہر کے عوام کی بات چیز سنی وہ چاہتے ہیں کہ وزیراعظم چاہے کوئی بھی بنے لیکن مہنگائی کو کنٹرول کرے بجلی کے نرخ کو کم کرے گیس کے نرخ کو کم کرے اور ملک کی جو معاشی خراب صورتحال ہے اس کو بہتر بنائے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے